موسیقی ویلکم ٹو ایل ایل پی سیواز اکیڈمی چلیے آج کا لیکچر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں کلاس لیونت کی میٹس چپٹر کا نام ہے سیٹس آج کا ہمارے اس لیکچر میں جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے فائنائٹ سیٹس دیکھتے ہیں فائنائٹ سیٹ کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں فائنائٹ مطلب آپ لوگ جانتے ہیں فائنائٹ مطلب کوئی چینج ڈیفائنڈ ہو رکھی کوئی چیز ایک پرٹکولری ڈیفائنڈ ہو رکھی کہ یہاں سے لے کر کہ یہاں تک جیسے کی میری ایک سوپ اعمال لیجی میری سوپ دیکھتے ہیں کچھ اس طریقے سے بنی ہوئی ہے یہ کا میری سوپ ہے تو میری سوپ کی لینڈھ ہوتا ہے کہ میری سوپ کی لینڈھ یہاں سے چالو ہوتا ہے اور یہاں تک ہے اس اجورہس طریقے سے میری بریٹھ بھی مایورما فائنڈ ہوتی میری سوپ کی تک اس طریقے سے صرف ہوتی ہے بی سے چالو ہوتی ہے ڈی تک تو یہ ایک فائنائٹ ڈیمنشن ہو گئے کہ مجھے پتا ہے اس کے میں کہہ دوں کی ون سے لے کر کے نیچرل نمبر لکھی آپ ون سے لے کر کے نیچرل تو یہ کبھی انڈ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ انفنیٹی تک جائے گا اور پتہ نہیں کہاں پر انڈ ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے اس کا یہ کیا ہے انفنائیٹ سیٹس انفنائیٹ سیٹس کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کا کوئی بھی ایک پرٹیکولر انڈ ہمیں نہیں مل رہا ہوں ایک پرٹیکولر انڈ نیا مل رہا ہوں اس کا ہم کہتے ہیں انفنائیٹ سیٹس ایک ایسا کلیکشن جس میں مجھے کہیں پر بھی انڈ نجری نہیں آرہا وہ بڑھتے جا رہا ہے بڑھتے جا رہا ہے بڑھتے جا رہا ہے جیسے نیچرل نمبر ون سے لے کر کے انفنیٹی تک اب مجھے سٹارٹنگ تو پتہ ہے ون ہے لیکن اینڈنگ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں پر ہو رہا ہے تو بڑھتے جا رہا بڑھتے جا رہا تو اگر میں اس کا اس نیچرل نمبر کا سیٹس بناتا تو یہ میرا کیسا بنتا آپ لوگ بولئے ہاں بلکل صحیح انفنائیٹ سیٹس کیا ہوتا انفنائیٹ سیٹ کیونکہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا پرٹیکلر اینڈ ہو کہا رہا ہے اس کا کوئی اینڈ مجھے نجری نہیں آرہا تو یہ کیسا سیٹ انفنائیٹ سیٹ کیسا ہے انفنائیٹ سیٹ لیکن میں کہتا ہوں ایک آپ ایسا سیٹ بنائیے جس میں آپ کی سمال الفہ بیٹس ہیں سمال الفہ بیٹس ہیں تو سمال الفہ بیٹس کا اینڈ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے سمال اے سے چال ہو ہوگا سمال زیڈ پہ ختم ہو جائے گا ٹوٹل ٹوانٹی سکس ایلیمنٹس آ جائیں گے تو اے بی سی ڈی ڈی ڈیس ڈیس ایسے آ جائے گا زیڈ تک تو یہ سیٹ میرا کیا ہے ڈیفائنڈ ڈیفائنڈ کیوں ہیں کیونکہ اس میں مجھے پتہ ہے کی نمبر آف ایلیمنٹس کتنے ہیں یہاں پر اس میں نمبر آف ایلیمنٹس کتنے ہیں ٹوانٹی سکس ہاں یہاں پر مجھے نمبر آف ایلیمنٹس پتہ ہیں اس لئے میں اس کو کہوں گا فانائٹ سیٹ کیا کہوں گا فانائٹ سیٹ ٹھیک ہے لیکن infinite set کے case میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس set میں کتنے number of elements ہیں کوئی define ہی نہیں تھا number of elements کتنے ہیں تو اس کو میں نے کہا infinite set کوئی مجھے particular end ہی نہیں مل رہا تھا اس set کا تو اس لئے میں نے اس کو کہا infinite set اور اس کو میں نے finite set کیوں کہا کیونکہ اس میں مجھے number of elements پتا چلے تھے اور اس کی starting اور ending بھی مجھے پتا چل رہی تھی تو یہ ہو گیا میرا finite set اب representation کیسے دینا ہے set کی ریپر جیسے میں نے مال لیجیے اب آپ نے بات کری تھی یہ کوئی set میں نے a set مال لیا ہے ایک a میرا set ہے جس میں small alpha bats ہیں میں نے لکھ لیا اس میں number of elements کتنے 26 اب کیا میں اتنا بار بار اتنا بڑا لکھوں گا number of elements in set a equal to 26 نہیں mathematics کر رہے کوئی انگلیس تھوڑی نہ کر رہے ہیں کتنا لمبا لمبا لکھیں گے ٹھیک ہے نا تو کیا کریں گے representation دینی پڑے گی number of elements ایک particular set کے number of elements کو لکھنے کی ایک ہمیں representation دینی پڑے گی کیسے دینی ہے number of off کے لیے ہم لوگ bracket پڑھتے تھے جیسے p of x کیا پڑھتے تھے polynomial of function x اسی طریقے سے یہاں پر پڑھنا number of elements in set a number of elements in set a set a میں کتنے number of elements سے یہ یہاں پر represent کرے گا تو a میں کتنے number of elements ہے ٹونٹی سکس تو یہ ہوگئے representation number of elements آپ کو بار بار نہیں لکھنا کہ number of elements in set a equal to ٹونٹی سکس بہت زیادہ time کھائے گا جو کی ہمیں کرنا نہیں ہمیں سورٹ کر چلنا چیزوں کو آسان کرنی چیزوں کو آسان کریں گے تب ہی تو ہمیں اتنے ہی جیادہ سمجھ میں آئیں گے اور جیادہ سمیہ تک سمجھ میں آئیں گے کلیر ہے نا تو یہ ہوگئے representation کسی بھی set کو represent کرنے کا طریقہ سوری کسی بھی set کے number of elements کو represent کرنے کا طریقہ number of elements of set a اگر یہاں b ہوتا تو یہاں پر b آ جاتا equal to ٹونٹی سکس تھے تو آج کا lecture ہمارا یہاں ہی سماپت ہوتا ہے اور آج کے lecture ہم ہم لوگوں نے کیسی کا فنائٹ سیٹس کیا ہوتے ہیں اور ان فنائٹ سیٹس کیا ہوتے ہیں اور کسی set کے number of elements کو کیسے representation دینی ہے ان mathematical expressions mathematical ways میں کیسے اس کو ایک representation دینی ہے اس کو ہم لوگوں نے سمجھا so thank you very much please like share and subscribe to my channel LMP Sevas Academy جس میں آپ کو اسی طریقے سے lectures ملتے رہیں گے اور کرپیا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے friends کے ساتھ relatives کے ساتھ شیئر کریے جس کو اس طریقے کی content کی ضرورت ہے بہت ہی سرال بھاسا میں ٹھیک ہے نا so thank you very much